حاضرین مجلس خوش آمدید سو سواگتم شروع کرنے جا رہا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام سوہانہ سفر ودنو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر جناب من سیزن چل رہا ہے شادیوں کا تو شروعات ایک ہاس سے قویتہ سے ملائزہ فرمائیں ابھی شادی کا پہلا ہی سال تھا خوشی کے مارے میرا برا حال تھا خوشیاں کچھ یوں امڑ رہی تھیں کہ سمحالے نہیں سمل رہی تھیں صبح صبح میڈم کا چائے لے کر آنا تھوڑا شرماتے ہوئے ہمیں نیند سے جگانا وہ پیار بھرا ہاتھ ہمارے بالوں میں پھرانا مسکراتے ہوئے کہنا کہ ڈارلنگ چائے تو پیلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ آپ کو آفیس بھی ہے جانا گھر والی بھگوان کا روپ لے کر آئی تھی دل اور دماغ پر پوری طرح چھائی تھی سانس بھی لیتے تھے تو نام اسی کا ہوتا تھا ایک پل بھی دور جینا دشوار ہوتا تھا پانچ سال بعد آفٹر فائیو یئرز صبح صبح میڈم کا چائے لے کر آنا ٹیبل پر رکھ کر زور سے چلانا آج آفیس جاؤ تو منہ کو سکول چھوڑتے ہوئے جانا سنو ایک بار پھر وہی آواز آئی کیا بات ہے ابھی تک چھوڑی نہیں چار پائی اگر منہ لیٹ ہو گیا تو دیکھ لینا منہ کی ٹیچرز کو پھر خود ہی سمحال لینا آجانے گھر والی کیسا روپ لے کر آئی تھی دل اور دماغ پر کالی گھٹا چھائی تھی سانس بھی لیتے ہیں تو انہی کا خیال ہوتا ہے اب ہر سمئے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کیا کبھی وہ دن لوٹ کے آئیں گے ہم ایک بار کیا پھر کمارے ہو جائیں گے کیا کبھی وہ دن لوٹ کے آئیں گے ہم ایک بار پھر کمارے ہو جائیں گے ہمارے ایک شروتہ رجت ویاس دوارہ بھیجی گئی اس قوتہ کے ساتھ آج کے سوہانے سفر کا آغاز کیا ہے میں نے سب سے پہلے ہوگی ایک ویڈنگ سٹوری شمی کپور اور گیتہ بالی کی شادی کی کہانی دوسری کہانی ہوگی میوزک ڈریکٹر نوشاد کی سنگھرش کی دنوں میں نوشاد جس فٹپات پہ رہے جب اسی فٹپات کے سامنے والے تھیٹر میں ان کی فلم بیجی باورا کی سلور جبلی سیلیبرٹ کی گئی تو ان کے موہ سے کیا لفظ نکلے بتاؤں گا آج پھر پریم چوپڑا کے آٹوگراف کا ایک قصہ ہوا یوں کی ایک فلم کی شوٹنگ میں لوگ ششی کپور اور شرملا سے آٹوگراف لے رہے تھے اور پریم چوپڑا ساپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا ایسے میں جب ایک فین ان سے آٹوگراف لینے آیا تو ششی کپور نے اس فین کو بھگا دیا پریم چوپڑا پر کیا بھی تھی اور انہوں نے کیسے آخرکار آٹوگراف دیا یہ سب بتاؤں گا پریم چوپڑا کے آٹوگراف کی سٹوری میں ریگولر سیگمنٹ دل نے پھر یاد کی ہمیں یاد کریں گے بھوجپوری فلموں کے پتہما ایکٹر نظیر حسین کو اور لاسٹ میں جواب دوں گا چنڈیگر کے ہمارے کلسنر راجی ورنجن کے سوال کا جنہوں نے پوچھا ہے کہ کیا لطا منگیشکر نے کسی فلم میں میوزک بھی دیا ہے کیا لطا منگیشکر نے ایز ای میوزک ڈریکٹر بھی کام کیا ہے یہ سب پتا چلے گا آج کی محفل میں فرسٹ سٹوری پہلی کہانی ویڈنگ سٹوری آف شمی کپور این گیتا بالی بات انیس سو پچپن کی ہے شمی کپور کریئر بنانے کے لیے جوج رہے تھے اور گیتا بالی اپنے کریئر کے پیک پر تھی گیتا بالی دسٹار انہی دنوں قسمت سے شمی کو موقع ملا گیتا بالی کے ساتھ کچھ فلمیں کرنے کا انہی فلموں میں ایک فلم تھی کدار شرما کی رنگین راتیں اس فلم کی آؤٹڈور شوٹنگ کے لیے انیس سو پچپن کی اپریل میں ایک مہینے کے لیے شمی اور گیتا کا رانی کھیت جانا ہوا شوٹنگ کے دوران دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے نزدیکیاں بڑھ گئیں پیار ہو گیا بیس دنوں کی شوٹنگ سے جب شمی واپس لوٹے تو وہ گیتا کے پیار میں کلین بولڈ ہو چکے تھے گیتا کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتے تھے شمی نے گیتا سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا اور ساتھ ہی شادی کے لیے پروپوز بھی کر دیا گیتا نے بھی ان سے اپنے پیار کا اظہار تو کیا مگر شادی کے پروپوزل کو انکار کر دیا اس کے دو کارڑ تھے پہلا گیتا بالی شمی کپور سے ایک سال عمر میں بڑی تھی دوسرا گیتا بالی کچھ فلموں میں پرتیوی راج کپور یعنی شمی کپور کے فادر کے ساتھ اور شمی کپور کے بڑے بھائی راج کپور کی ہیروین بھی رہ چکی تھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دونوں کی فیملی کیسے رییکٹ کرے گی مانے گی کہ نہیں مانے گی مگر شمی کپور بھی زد کے پکے تھے وہ جب بھی گیتا سے ملتے ان سے شادی کی بات ہمیشہ کرتے رہتے اس طرح چار مہینے گزر گئے اور تب آیا تئیس اگست کا دن یہ بات ہے انیس سو پچپن کی شمی کے ماتا جی پتا جی بھوپال گئے ہوئے تھے شام کو گیتا ان سے ملنے آئیں تو ہمیشہ کی طرح اس بار پھر شمی نے شادی کی بات چھیڑ دی اچانک اس شام گیتا کو بھی نہ جانے کیا ہوا کہ گیتا بالی نے آخر شادی کے لیے ہاں کہہ دیا مگر ایک شرط رکھ دی شادی ہوگی تو آج ورنہ کبھی نہیں شمی گھپرا گئے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسی شرط ہے لیکن شرط انہیں ماننی تھی ایک ہفتے پہلے ہی دوست جانی واکر نے بھاگ کر شادی کی تھی دونوں فورا ان سے ایڈوائز مانگنے پہنچ گئے جانی نے ان سے کہا وہ مسلمان اس لیے وہ مسجد میں گئے تھے بھائی تم ہندو ہو تمہیں مندر جانا ہوگا اب دونوں اپنے دوست پروڈیوسر ہری والیہ کو ساتھ لے کر بانگنگا ٹیمپل پہنچ گئے لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی مندر بند ہونے کے کارن پجاری نے انہیں اگلی صبح چار بجے آنے کو کہا 4 ایم دونوں واپس شمی کے ماتوں گا ستھت گھر آ گئے کھانا کھایا اور انتظار کرنے لگے صبح ہونے کا نیکسٹ ماننگ چار بجتے ہی دونوں ایک بار پھر پروڈیوسر ہری والیہ کو لے کر مندر پہنچ گئے اور وہاں دونوں نے بینا اپنے رشتے داروں کی موجودگی میں پویتر اگنی کے ساتھ پھیرے لیے ایک دوسرے کو مالا پہنائی مگر جناب جلد بازی میں سندور لانا بھول گئے تھے جب پنڈت نے شمی سے گیتا کی مانگ میں سندور بھرنے کو کہا تب گیتا نے اپنے پرس سے لال رنگ کی لپسٹک نکال کر شمی کو دی تاکہ وہ ان کی مانگ بھر سکے اور اس طرح لپسٹک سے مانگ بھر کر چوبیس اگست کی بھور یہ دو ستارے ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے شمی کپور اور گیتا بھالی بروڈوے تھیٹر کی جس فٹ پاتھ سے نوشاد نے اپنے سنگھرش کی شروعات کی تھی اسی بروڈوے تھیٹر میں جب نوشاد صاحب کی ایک فلم نے سلور جبلی منائی تو چھلک پڑی نوشاد کی آنکھیں کیسے کیے دل کے جذبات بیان نوشاد نے اس دن بتاؤں گا تھوڑے ہی دیر میں آپ سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور نوشاد صاحب کے سٹرگل کے دنوں کی بات ہے جب بمبئی آئے تھے رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا تو انہوں نے براڈوے تھیٹر کے پاس بنے شیواجی بھون کے فٹپات کو ہی بنا لیا تھا اپنا آشیانہ نوشاد جب اس فٹپات پہ سویا کرتے تھے تو سڑک کے دوسری طرف یعنی براڈوے تھیٹر سے روشنی آتی تھی اس روشنی کو دیکھ کر نوشاد یہ سوچتے تھے یا خدا یہ روشنی میری زندگی میں کب آئے گی براڈوے تھیٹر کے سامنے والے اسی فٹپات سے نوشاد نے اپنے سٹرگل کی شروعات کی تھی دھیرے دھیرے کام ملنے لگا پہلے میوزیشن بنے پھر اسسسٹنٹ میوزک ڈریکٹر بن گئے اور 1940 کی فلم پریم نگر سے انہوں نے اس ان ان ڈرپینڈنٹ میوزک ڈریکشن کی شروعات کی 1944 کی فلم رتن نے انہیں بہت کامیابی دلوائی اور 40 یا 60 روپیہ مہینہ پر کام کرنے والے نوشاد اب ہزاروں روپے کمانے لگے کامیابی کی سیڑھی چڑھتے چڑھتے نوشاد کی لائف میں اب وہ ترننگ پوائنٹ آیا جس نے نوشاد کو ہندی سینیما جگت کا سب سے بڑا سکسیسفل ایمننٹ میوزک ڈریکٹر بنا دیا اور وہ فلم تھی بیجو باورا اس فلم کی سلور جبلی اسی براڈوی تھییٹر میں ہوئی جس کے سامنے کٹ فٹ پات سے نوشاد صاحب نے اپنے سٹرگل کی شروعات کی تھی نوشاد صاحب کو جب اس فنکشن میں پھول مالائیں پہنائی جا رہی تھی پریس میڈیا ان کی تصویریں کھیچ رہا تھا لوگ مبارک بات دے رہے تھے تب نوشاد اس فٹ پات کو دیکھ کر بہت جذباتی ہو گئے ان کی آنکھیں پر آپ کی آنکھوں میں آنسو تب نوشاد نے ان سے کہا ویجی بھائی اس براڈوے تھی سامنے وہ فٹ پات ہے دیکھ رہے ہیں آپ میں کبھی اسی فٹ پات پر رہا کرتا تھا مجھے وہ فٹ پات کروز کر کے براڈوے تھی آنے میں سولہ سال لگ گئے اسی لئے آنکھیں بھرائیں آج سوچا تو آنسو بھرائے مدتیں ہو گئیں مسکرائے خیر یہ گانا تو کیفی آزمی صاحب کا ہے میں آپ کو قصہ میں نے نوشاد صاحب کا سنایا پیش خدمت سیگمنٹ دل نے پھر یاد کیا آج یاد کریں گے اس کلاکار کو جس سے بھوجپوری فلموں کا پتا ہما بھی کہا جاتا ہے کون ہے یہ کیا ہے ان کی کہانی جاننے کیلئے سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور نظیر حسین صاحب کا نام آتے ہی جو کردار ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان میں عمر اکبر انتھنی کا وہ فادر جو انتھنی کو ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کیلئے کہتا ہے دو بیگہ زمین کا وہ رکشہ کھینچنے والا جو کلکتہ میں شمبھو مہتو یعنی بلراش سانی کو رکشہ چلانا سکھاتا ہے یا دلیپ کمار کی فلم گنگا جمنا کا پولیس سپریٹینڈنٹ جو جمنا کو فرض کے لیے ہر قربانی دینے کی سیکھ دیتا ہے ان یادگار کرداروں کو کرنے کے علاوہ نظیر حسین نے تقریباً چار سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا وہ زیادہ تیر ہیرو یا ہیروین کے باپ کے رول کیا کرتے نظیر بچپن یا جوانی میں ان کا رجحان فلموں کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ تو سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے تھے انہوں نے کچھ سمیہ بٹش آرمی میں کام بھی کیا لیکن سبحاش چندر بوس کے وچاروں سے پرحابیت ہو کر وطن پرستی کے جذبے سے بھر کر انہوں نے بٹش آرمی چھوڑ دی اور آزاد ہند فوج میں آ گئے دیش سیوہ کے لیے جیل بھی جانا پڑا جیل سے انہیں آزادی تب ملی جب ہمارا پیارا دیش آزاد ہوا دیش سیوہ اور فوج میں کام کرتے ہوئے ان کا سمپرک ہوا بیمل روی سے بیمل روی ان دنوں سبحاش چندر بوس نظیر حسین نے اس فلم کے لیے بیمل روی کی بہت مدد کی نظیر حسین کی باتوں سے اور بلند آواز سے بیمل روی اتنے پرمہوت ہوئے کہ انہوں نے فلم میں چھوٹا رول آفر کر دیا پہلے تو نظیر صاحب نے منع کر دیا کیونکہ انہیں لگا کہ ان کا کام دیش سیوہ ہے لیکن کچھ دوستوں کے سمجھانے کے بعد فائنلی وہ راضی ہو گئے تو اس طرح نظیر صاحب نے جس فلم میں پہلی بار کام کیا وہ فلم تھی پہلا آدمی یہ فلم اتنی ہٹ ہوئی کہ نظیر حسین بھی رات و رات فیمس ہو گئے اس کے بعد تو نظیر حسین بیمل مزدور آیا ساون جھوم کے کٹی پتنگ وغیرہ وغیرہ نظیر حسین اپنے ایموشنل سینز کے لیے انڈسٹری میں بہت مشہور تھے ایموشنل سینز میں آنسو بغیر گلسرین کے نکل آتے تھے بڑے بڑے لمبے شاٹ دیا کرتے تھے اسی وجہ سے انہیں نک نیم بھی دے دیا گیا تھا آنسو کا کنستر کیریکٹر رولز کرتے کرتے نظیر حسین کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب ان کی ملاقات سوطندر بھارت کے پرثم راشت پتی سورگی راجندر پرساد سے ہوئی راجندر پرساد نے نظیر حسین سے بھوچپوری میں فلم بنانے اور اس پر بھارت کی پہلی بھوچپوری فلم بنائی جس کا نام تھا گنگا مئیہ توہ پیبری چڑھ بو انیس سو باسٹ میں ریلیز ہوئی اس فلم نے اعتحاسک سفلتا ارجت کی اور نظیر حسین صاحب بن گئے بھوچپوری فلموں کے پتا ہمہ نظیر حسین صاحب نے جن پرمک بھوچپوری فلموں کا نردیشن کیا ان میں بلم پردیسیا بہت چرچہ میں رہی بہت کامیاب رہی نظیر حسین نے اپنی زیادہ تر بھوچپوری فلموں کی شوٹنگ غازی پور میں کی اور غازی پور کو فلم انڈسٹری کا ایک حصہ بھی ایک پوائنٹ پر بنا دیا تھا نظیر اور اگر کوئی آتا بھی تو ششی کپور سے واپس بھگا دیتے کیوں بھائی یہی سٹوری سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کریے اور سنتے رہیے سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہے ریڈیو کا نمبر ون چوپڑا راجندرنات مدن پوری سٹار رہیے فلم ظاہرے کہ ان سب میں سب سے زیادہ پاپلر سٹار تھا ششی کپور شوٹنگ کا بریک ہوتا بھی ٹوٹ پڑتی آٹوگراف کے لیے سب سے زیادہ بھی ششی کپور کے پاس ہوتی تھی اور ان سے تھوڑی کم شرملا ٹیگور کے پاس پریم چوپڑا کے پاس کوئی بندہ آٹوگراف کے لیے نہیں آ رہا تھا حالانکہ تب تک ان کی آٹھ فلمیں آ گئی تھیں انہیں بھی لگتا تھا کہ کوئی انہیں پہچانے آٹوگراف لینے آئے مگر کمبخت ساری بھیڑ تو ششی کپور اور شرملا ٹیگور کے آس پاس ہی آٹوگراف بک ششی کپور نے چھن لی اور پریم کو چھیڑتے ہوئے اس لڑکے سے پوچھا تم جن کا آٹوگراف لے رہے ان کو پہچانتے ہو کیا نام ہے ان کا لڑکے نے سوچنے میں تھوڑا ٹائم لگایا اور پھر بولا سنیل دکت ششی کپور نے بڑے پیار پریم چوپڑا کو سمجھ میں نہیں آرہ تھا کہ وہ خوش ہو یا دکھ خوش اس لیے کہ چلو کوئی تو ان سے آٹوگراف لینے تو آیا دکھی اس لیے کہ وہ سنیل دت کہہ کے چلا گیا اس گھٹنا کے تھوڑی دیر بعد ایک اور چاہنے والا ششی کپور اور شرملا ٹیگور کا ششی کپور نے سو پوچھا آپ جس کا آٹوگراف لینے ان کا نام کیا ہے پرشن سک تھوڑا سوچ نے کے بعد اس نے کہا محمود ششی کپور نے اس بار بھی بین آٹوگراف لیے اسے جانے کے لئے کہہ دیا یہ سب دیکھ پریم چوپڑا کا من ٹوڑ گیا انسلٹنگ تھا آٹ فلمیں کرنے کے باد بھی کوئی ان کا نام نہیں جان تھا اندر ہی اندر وہ کڑھنے لگے تب ہی ایک اور فین ان کی طرح بڑھا اب کی بار پریم چوپڑا نے آؤ دیکھا نا تاؤ اس سے پہلے کی ششی کپور پھر بیچ میں آتے پھٹے میں ٹانگ آتے اور پریم چوپڑا نے پھٹا پھٹ اس کی آٹوگراف بک میں لگ دیا With Love پریم چوپڑا پروگرام کے next segment میں پڑھوں گا وہ sms جسے بھیجا ہے چنڈیگر سے ششی نے وہ اس sms کے زریعے ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا لطا منگش کر نے کبھی کسی فلم میں music دیا ہے ششی جی میں ضرور آپ کے سوال کا جواب دوں گا after short commercial break 92.7 big fm پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا number one show سہانہ سفر with Anukapur اب چنڈیگر کے ششی جی کے سوال کا جواب کیا لطا منگش کر نے کسی فلم میں music دیا ہے بلکہ چار marathi filmوں کے لیے music compose کیا لیکن کہانی میں twist یہ ہے کہ انہوں نے یہ music اپنے نام سے نہیں بلکہ کسی چدم نام سے دیا اور ایسا کرنے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ بھی سن لیجئے بات تب کی ہے جب marathi film کار بھال جی پندھار کر شیوہ جی مہاراج پر ایک film بنا رہے تھے film کا نام تھا مہتیان چی منجولہ اس film کے لیے انہوں نے کچھ music director سے بات کی مگر کسی وجہ سے سب نے منہ کر دیا ایسے میں ایک دن بھال جی پندھار کر نے اپنی سمسیہ لطا منگیشکر کو بتائی بھال جی پندھار کر اور منگیشکر پریوار کے بیچ میں بہت گہرے پاریوار ایک سمبند تھے بھال جی کی بات سن کر لطا منگیشکر نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو اس فلم میں میں music دے سکتی ہوں مگر بھال جی اس کے لیے تیار نہیں تھے ان کو لگا کہ اگر فلم نہیں چلی تو بیکار میں لطا کی بدنامی ہوگی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی چھوٹی فلم کی وجہ سے لطا کا نام مارکٹ میں خراب ہو جائے لطا منگیشکر نے بھال جی سے کہ آپ اس کی چنتہ مت کی جی اس سمسیہ کا بھی سما دھان ہے میرے پاس میں آپ کی فلم میں اپنے نام سے نہیں بلکہ آنند گھن کے نام سے میوزک کمپوز کروں گی آنند گھن میں نے اپنے لیے ایک سوڈو نیم رکھا ہے چھدم نام رکھا ہے اس نام سے میوزک اس فلم کا میوزک اتنا اچھا بنا کہ اس کے بعد بھالجی پندھار کر نے اپنی تین اور فلم کا میوزک بھی لطا منگ گش سے ہی کروایا یہ فلم تھی مراتھا تکوتا میلا واوا سدھی مانس تم بدی مطی ان سبھی فلم کا میوزک لطا منگ گش کر نے آنند گھن کے نام سے کیا اب آنند گھن ہی لطا منگ گش کر ہیں یہ راز تب کھلا جب فلم سدھی مانس کا میوزک بہت ہٹ ہو گیا سدھی مانس کو آٹ آوارڈ ملے مہاراشت سٹیٹ کے بیس سنگر بیس ڈریکٹر بیس میوزک اور بیس سٹوری آوارڈ سریمانی میں جب بیس سنگر کے لیے لطا منگ گش کا نام لیا گیا تب لطا منگ گش کر گئی اور اپنا آوارڈ لے کر آگئی پر جب بیس میوزک کے لیے آنند گھن کا نام آیا تو وہ اپنی سیٹ سے نہیں اوٹھیں ابھی تک لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ آنند گھن کون ہے تب سب کے سامنے یہ آنند گھن اور کوئی نہیں بل کی سویم لطا منگ گش کر ہی ہیں تو اس طرح لطا منگ گش کر اور آنند گھن ایک ہی ہیں یہ پہلی سلجی ششی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پرشن کا سنتوش جنک اتر مل گیا ہوگا مہربان دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی چلنے کا سمی ہو گیا ہے دعاو میں یاد رکھیں جائے ہند وند ماتر